حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا یا علی رضی اللہ عنہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے یاد رکھنا یہ چار لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ جنت تو کیا یہ لوگ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں نمبر ایک جو سود کھانے والا ہے سود کھانے والے لوگ قبروں سے اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان کسی کو چھو کر دیوانہ بنا دے اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ہے نمبر دو ماں باپ کا نافرم جان رکھو کہ جب تم اپنے ماں باپ کے آگے چلتے ہو اور ان سے سختی سے بات کرتے ہو اور ان کو جھڑکتے ہو تو اس وقت اوپر آسمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمہیں لعنت کرتے ہیں اور آسمان و زمین کمپنے لگتے ہیں تیسرا کسی بھی انسان کا دل توڑنے والا ہے کسی انسان کا دل توڑنا ایسے ہے جیسے کسی انسان کا قتل کرنا کیونکہ قتل کرنے سے انسان مر جاتا ہے مگر دل ٹوٹنے پہ انسان روز تھوڑا تھوڑا مرتا ہے نمبر چار ناحق یتین کا مال کھانے یقین رکھو کہ جو لوگ یتینوں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کی مدد کرے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما بے شک اللہ سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا ہے